اسلامی فرینڈز میں پروفیسر ایزدیب آپ کو اپنے چینل پلانٹس لور پر خوش آمدید کہتا ہوں فرینڈز آج ہم بات کرنے لگے ہیں بہت ہی یونیت بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ہارڈی پلانٹ جسے پینسل کیکٹس یا فائر سٹری یا اس کا اور نام جو یو فوربیا پروکالی ہے اس کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں اس پلانٹ کو پینسل کیکٹس پلانٹ تو کہا جاتا ہے لیکن اسے رونگلی کیکٹس کہا جاتا ہے کیونکہ کیکٹس جو ٹرولی پلانٹس ہوتی ہیں ان میں ایک جگہ سے ایک سے زیادہ کانٹے نکلتے ہیں یعنی کہ ایک جگہ سے اگر آپ کو تین سے چار کانٹے نکلتے ہوئے نظر آئیں ایسے پلانٹ کو کیکٹس کہا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھ رہی ہیں اس میں اس پلانٹ میں کانٹے نہیں ہیں یہ ایکشلی سیکولینٹ پلانٹ ہے لیکن پھر بھی اسے کیکٹس پلانٹ کہا جاتا ہے اور اسے جو عام طور پر پینسل کیکٹس کہا جاتا ہے اس پلانٹ کی بیوٹی اس کی ٹینیوں سے ہے لیکن اس پہ ٹاپ پہ چھوٹے چھوٹے لیوز بھی ہوتے ہیں لیکن وہ نمائی نہیں ہوتے اگر اسے آؤڈور گرو کیا جائے تو اس پہ فلاورز بھی آتے ہیں لیکن اس کی خوبصورتی جو ہے اس کی ٹینیوں سے ہی ہے اور موسم کے ساتھ یہ رنگ بھی چینج کرتا ہے اور یہ دیکھ رہی ہیں اس طرح کے کلرز چینج کرتا ہے میرا یہ پلانٹ دیکھیں جس یہ پورٹ میں لگا ہوا ہے اور اس طرح سے جو ہے اس کی کتنی روکی سی ایک لک آ رہی ہے تو ہم اسے اب یہ خوبصورت لک دینے لگی ہیں اس کے لئے یہ پورٹ کا میں انتخاب کر رہا ہوں اور اس میں دیکھیں یہ ایک نیچے ہول ہے وہ اس کے بوٹم میں اور اس طرح سے ہم اس کا ایک برینیج سسٹم بنائیں گے میں اپنے تمام پلانٹس میں جب ریپورٹنگ کرتا ہوں ان کی اس طرح سے میں جو ہے ان کے بوٹم میں اس طرح سے گملے کے چھوٹے پیسز رکھتا ہوں عام طور پہ گارڈنر جو ہے ایک ٹکڑا رکھتے ہیں لیکن میں ایک سے زیادہ ٹکڑے رکھتا ہوں جس سے جو ہے بلوکیج نہ ہو اور فرینڈز آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ ریپورٹنگ کر لی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کے وائٹ کلر کر کے اس پورڈ میں میں نے اسے شفٹ کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی لپ دیر ہے یہ بہت ہی جو ہے عام سا پلانٹ اور بہت ہی کم پیسوں میں یہ میں نے ایک چھوٹا سا پلانٹ لیا تھا پچاس روپے میں میں نے دو پلانٹ لے لیا تھے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بن گیا ہے اور اب یہ دیکھیں اس کی تھوڑی سی کیئر کرنے سے یہ کتنا قیمتی بن گیا ہے میں نے اس میں دیکھیں یہ میں نے میں نے چپس کے جو ہے کہ کہتے ہیں یہ کنکر اس میں رکھے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے شیشے کے جو ہے یہ اس میں بالز اور کچھ بٹر فلائز جو میرے پاس ایک کلیکشن ہے جو میں اپنے پورٹس کو ایک خوبصورت لپ دینے کے لیے رکھتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کی کتنی پیاری لپ آ رہی ہے اس طرح سے جو ہے آپ ان پلانٹس کو جو ہے مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں اور ان کی بیوٹی میں اضافہ کر سکتے ہیں یہ پلانٹ جو ہے بہت کم کیئر مانگتا ہے بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے اسے اگر ہم پانی جو ہے پندرہ دن بھی دینا بھول جائیں تو تب بھی جو ہے یہ بہت اچھی طرح سے گروہ کرتا ہے صرف اس کی کیئر جو ہے بہت آسان کیئر ہے صرف اس کی کیئر میں آپ کو یہی کرنا ہے کہ اس میں جو ہے زیادہ وارٹرنگ نہیں کرنی اگر آپ اس میں ایک مہینہ پندرہ دن پانی بھول جائیں تب بھی یہ چلے گا بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے آپ اسی جتنا اگنور کریں گے اتنا زیادہ یہ اچھا جو ہے گروہ کرے گا ایسے پلانٹس میں آپ اس طرح کی جو ہے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اور انہیں خوبصورت کر سکتے ہیں کیونکہ عام طور پر پلانٹس میں ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے کہ سوائل جو ہے ڈرائی ہوئی ہے یا نہیں لیکن اس طرح کے پلانٹس جو ہے جنہیں بہت ہی کم بہت ہی کم پانی ضرورت ہوتی ہے تو اگر آپ تو معلوم نہ ہی ہو تو آپ ایک اپنا ایک شیڈول بنا لیں کہ اسے جو ہے پندرہ دن بعد وارٹرنگ کرنی ہے پھر آپ اس میں جو ہے وارٹرنگ کر دیں اور اس کے بعد جو ہے یہ اسی طرح خوبصورتی سے گروہ کرتا رہے گا آپ اس کی چھوٹی سی کٹنگ لے کے اس کے بہت سے پلانٹس بنا سکتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے اپنے ایک بڑے پلانٹ جو کہ کلر چینج کر چکا تھا اورنج کلر اورنج کلر کی میں نے کٹنگ لے کے تو میں نے جو ہے انہیں گروہ کیا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ اس کی کٹنگ لے سکتے ہیں اس میں کٹنگ میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کٹنگ میں کتنی آنکھیں ہیں یعنی کہ وہاں سے کہاں سے اس کے پتے نکلیں گے اور نئی گروہ ہوگی اس میں یہ وہ بھی نہیں کرنا ہوتا صرف کٹنگ کو کٹ کریں اور لگا دیں سوائل میں اور یہ بہت آسانی سے جو ہے یہ گروہ کر جائے گا اس طرح سے آپ اسے خوبصورتی سے کر سکتے ہیں بہت یونیک ہے ایک ٹریک لک دے گا یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں یہ اورنج کلر میں جو آپ کو یہ کٹنگ سے نظر آ رہی ہیں یہ پینسل کیکٹس پلانٹ کی کٹنگز ہیں جو میں نے گروہ کی ہیں تو یہ بھی کچھ دن بعد جو ہے اپنے روٹس جو ہے جو ہے پکڑ لیں گی اور جو ہے یہ بھی اسی طرح کے بڑے پلانٹس بن جائیں گے تو ہم اس طرح سے جو ہے پینسل کیکٹس پلانٹس کو اپنے گارڈن میں لاکر اپنے گارڈن کی خوبصورتی میں اضافہ کر سکتے ہیں آپ اسے انڈور آؤڈور دونوں طرح سے گروہ کر سکتے ہیں لیکن یہ موسٹلی آؤڈور گروہ کیا جاتا ہے اسے فل سن کی ضرورت ہوتی ہے یہ جو ہے فل سن میں اچھی طرح گروہ کرتا ہے پارشل شیڈ میں بھی گروہ کر سکتا ہے لیکن فل سن میں ہی اپنے کلرز بھی چینج کرے گا اور اگر انڈور گروہ کرتے ہیں تو پھر اسے جو ہے برائٹ لائٹ پروائیڈ کرنی ہوگی تو اس کی مزید کوئی اتنی کیر نہیں ہے بس اسے جو ہے آپ نے زیادہ وارٹرنگ نہیں کرنی اس کی سوائل جو ہے ویلڈ رین ہونی چاہیے تو یہ بہت اچھی طرح سے گروہ کرے گا اس کی کٹی کسی بھی موسم میں لگائی جا سکتی ہے لیکن بیسٹ جو موسم ہے وہ فروری اور مارچ کا موسم ہے اس میں آپ کٹنگز کو گروہ کر سکتی ہیں فرینڈز اگر میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو جسے لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسٹرائب کیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز حلاتا رہوں اور پرانچ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں آپ نے بہت تارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی